ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائے کرے ہوں گے ٹیکنیکل سیسٹر انفو کی اس نئے ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں تو فرینڈز بات کرتے چلیں اس ویڈیو میں ایشیا کپ کے سپر فورم مرحل کے کھلے جانے والے بہت ہی امپورٹنٹ میچ کی جو کی کھیلا جا رہا ہے انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اور یہ میچ کھیلا جا رہا ہے کولمبو کے پرمیدہ سا کرکٹ اسٹیڈیم ہے تو فرینڈز اس اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ لاس میچ میں ہم نے دیکھا کہ بارش نے کافی زیادہ تباہی مچائی تھی لیکن جو ہے آج کے اس میچ میں جو ہے بارش بلکل دور دور رہی ہوئی تو ضرور تھوڑی سی بیچ میں بارش لیکن جو ہے میچ زیادہ متاثر نہیں ہوا اور جو ہے یہ میچ اپنی کنٹینیو سی جو ہے وہ روان دوا ہے اور فرسٹ نینگ کا کھیل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تھوڑا سا ضرور انٹرپ کیا تھا بارش نے جس سے لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی ایک ٹویسٹ آئے گیم کے اندر لیکن جو ہے انڈیا کی ٹیم جو ہے اس نے انتہائی بری پرفارمس دکھائی آج کے اس میچ کے اندر اور جتنا اچھا جو ہے پیچھلے میچ میں کھیلا تھا پاکستانی ٹیم کے خلاف انڈیا نے اس میچ کے اندر اتنی ہی بترین پرفارمس دکھائی گئی ہے بھارت کی طرف سے تو فرنس اس میچ کے اندر ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے اور پہلی رنگز کا کھیل جو ہے وہ اپنے خطام کو پہنچ چکا ہے اور اس میں جو ہے ابھی تک کون سے پلیئرز نے کیا پرفارمس دیا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرف سے جو ہے کیا پرفارمس سامنے آئی ہے اور سرلنگا کی طرف سے کیا پرفارمس سامنے آئی ہے یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں تو چلیئے چلتے ہیں اسکورکٹ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک اس میچ میں کیا کچھ ہوا ہے تو فرنس آج کے اس میچ میں جو کینڈیا اور سرلنگا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور یہ سپر فور مرلے کا بہت زیادہ امپورٹنٹ میچ ہے کیونکہ ایک میچ جو ہے وہ بھارت کی ٹیم جیت چکی ہے اور ایک میچ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم بھی جیتی ہوئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس میچ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہے کیونکہ ابھی بھارت کا میچ ہو رہا ہے اس لنگا سے پر اس کے بعد پاکستان کا بھی میچ ہوگا تو اس میچ کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو فرنس آج کے اس میچ میں بھارت کے کپتان روید شرما نے ٹاوس جیتا اور ٹاوس جیتنے کے بعد انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو بیٹنگ کرنے کے لیے جب آئی بھارتی گر کے ٹیم تو بری طریقے سے ڈگمکا گئی ان کے جو ہے پلیئرز بڑے بڑے نام جو ہیں وہ فیل ہو گئے آج کے اسے میچ کے اندر گو کہ ان کے کپتان روید شرما وہ کافی زیادہ صحیح طریقے سے چلے باقی جو پلیئر سے کوئی بھی کریس پر جمکے نہیں کھل سکا اور کوئی بھی جو ہے جو لاس میچ کے ہیرو تھے وہ اس میچ میں جو ہے زیرو ہو گئے اور کوئی بھی پلیئرز جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکا اور ساری وقتے جو تھی وہ ایک ایک کر کے گرنے لگ گئیں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم جو تھی وہ پاکستان سے جیتنے کے بعد یا تو کافی زیادہ ریلیکس کر گئی تھی یا پھر سرلنکا نے کچھ زیادہ ہی آورٹسٹینڈنگ پالنگ کیے کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے اور سرلنکا کو شاید جو ہے اس کا بھی فائدہ ہوا ہے تو فرنس بات کرتے چلیں انڈیا کی بیٹنگ لائنپ کی تو ان کی طرف سے جو ہے روید شرما جو کہ کیپٹن ہے بھارت کی ٹیم کے انہوں نے اچھی بیٹنگ کی اور تالیس گندوں کا سامنا کیا تیرے پرنس کی زبردست انہوں نے ایننگ کھیلی ان کی نینگ میں جو ہے سات چوکے اور چھے اور دو چھکے جو ہے وہ شامل تھے ان کا آورٹ کیا دنوں تھویلا لے گئے نے اس کے بعد بات کر رہے ہیں شبمن گل کی جنہوں نے لاسٹ میچ میں 50 سکور کی تھی بڑی زبردست پاکستان خلاف اس میچ میں جو ہے وہ بڑا سکور نانے میں کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے 25 گندوں کا سامنا کیا انہوں نے اس رنس بنائے دو چھوکے ان کی نینگ میں شامل تھے کوئی شکل آگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ویرات کولی کی اگر بات کریں جو کہ کافی زیادہ لوگوں کی دلوں میں بستے ہیں اور ویرات کولی کی طرف سے جو ہے کافی زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ پرفارمنس دکھائیں گے لیکن جو ہے پچھلے میچ میں نے ریزبردست سینسری بنائی تھی 122 رنس کی نوٹ آرڈ انکس کھلی تھی لیکن اس میچ کے اندر وہ کوئی بڑا تمہا کا جو ہے وہ نہیں کر سکے اور صرف تین ہی رنس بنانے کے بعد جنہوں نے فرینڈ لرات کولی جن سے کافی زیادہ امید وابستہ تھی ہیں وہ آج کے اس میچ کے اندر جو ہے صرف تین رنس بنانے کے بعد جو ہے آؤٹ ہو گئے بلکلی آف کولیڈ نظر آئے 12 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا کوئی باؤنڈری ان کی ننگ میں شامل نہیں تھی ان کو آؤٹ کیا دینت ویلا لے کے نے بات کرے اشان کشن کی جو کہ وکٹ کی پر ان بھارت کیے انہوں نے 33 رنس جوڑے اپنی ٹیم کے لیے لیکن وہ بھی جو ہے کوئی بڑا حدف نہیں بنا سکے سیٹ ضرور ہو گئے تھے ایک سٹھ گندوں کا سامنا کر چکے تھے ایک چوکہ ایک چھککہ انہوں نے ضرور لگایا تھا لیکن 33 سنڈ بنانے کے بعد جو ہے وہ اپنی اننگز کو بلڈ نہیں کر سکے زیادہ بڑی اننگز تک اور جو ہے چریت اصرنگا کی بال پر دینت ویلا لے گو کو کیش نمائے بیٹھے اس کے بعد بات کریں اکیل راہل کی جو کہ پیسے میچ کے سنچورین تھے اس میچ میں جو ہے وہ 50 بھی نہیں بنا سکے اور چوالیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا انتالی سنڈ کی انہوں نے اننگز کے لیے ایک بہتر اننگز ہی جا سکتی ہے اس میچ میں انہوں نے اچھا کھیلا انتالی سنڈ بنائے اور دو چوکیوں انہوں نے لگایا لیکن سیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بھی آٹ ہو گئے اور سکارٹ اینڈ بول ہو گئے وہ بھی دینت ویلا لے گئے کی گین پر اس کے بعد بات کریں گے ہاردیک پانڈیا کی جو کہ نہیں چل سکے اس میچ میں 18 گیندوں کا سامنا کیا صرف پانچ ہی رنس بنا سکے وہ اور دینت اس کے بعد بات کریں گے رویندرا جدیجا کی جو کہ ایک اچھے اور لانڈر مانے جاتے ہیں لیکن آج کے میچ میں وہ بھی نہیں چل سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ کولائپس کر گئی ہے بھارت کی اور کوئی بھی جو پلئر ہے وہ اچھی پرفارمس نہیں دکھا سکا ہے صرف تھوڑی تھوڑی کانٹریبوشن ہم نے دیکھی ہیں سوائے رویت شرما کے جو نے انہوں نے بنائے انہوں نے اس گیندوں کا سامنے کیا کوئی باؤنڈری لکانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اکشر پٹیل جو کہ لاس میں کھڑے ہوئے تھے کریس کے اوپر لیکن جو ہے وہ بھی بڑے رنس سکور نہیں کر سکے گو کہ انہوں نے اچھی نینس کھیلی لاس میں کیونکہ جو ہے جب کافی زیادہ وقت ٹکل چکی تھی انڈین ٹیم کی اور تقریباً نو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے انڈیا کی طرف سے تو اکشر پٹیل نے جو ہے اچھی نینس کھیلی اور جو ہے سری لنکا کے جو بولر سے ان کو تھوڑا سا انہوں نے پریشان ضرور کر دیا تھا تو چھتیس گیندوں کا سامنے کیا انہوں نے اور ایک ٹیل انڈر کے لیے اتنی گیندے کھیلنا بڑی اچھی بات ہے اور جو ہے انہوں نے چھبیس رنس بھی بنائے تو اچھی ویٹنگ اجازتی اکشر پٹیل کی طرف سے انہوں نے ایک شکہ بھی لگایا جو کہ بڑا ہی زبردست شکہ تھا اور جو ہے اچھی باؤنڈری ہوں نے لگائی اس کے بعد بات کریں گے جسپریت بومبرا کی تو وہ بھی جو ہے زیادہ رنس نہیں بنا سکے صرف پانچ ہی رنس وہ بنا سکے بارہ گیندوں کا انہوں نے سامنے کیا کوئی باؤنڈری نہیں لگا سکے اس کے بعد بات کریں گے کلدی بیادف کی تو وہ جو ہے وہ صفر پہ آٹ ہو گا ہے ڈک پہ وہ جو ہے آٹ ہوئے اور جو ہے چریت اصل انکہ نے جو ہے ان کو آٹ کیا ادھر انجایا ڈی سیلوہ نے ان کا کیچ کی لیا بات کریں گے محمد سیراشی جو کہ نوٹ آٹ رہے اور جو ہے انہوں نے اس گیندوں کا انہوں نے سامنے کیا صرف پانچ ہی رنس بنا سکے تو فرینڈز اس طریقے سے جو ہے انڈیا کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ جو ہے درک کے پتوں کی طرح جھڑتی رہی اور جو ہے ایک کے بعد ایک سارے کلاڑی جو ہے پاویلین لوٹتے چلے گئے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بچ کی کنڈیشنز کیا ہیں اور جو ہے سیلنکا کے بالرز کو کس طرح سے فیس کیا جائے اور فرینڈز یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے آج کے اس میچ کے اندر کے ساری ساری وکٹے جو سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب کی سب وکٹے جو ہیں وہ اسپینرز نے لی ہیں تو یہ جو ہے ایک تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اوڈی آئی کی دس کی دس وکٹے جو ہیں وہ اسپینرز نے لی ہیں اور انڈیا کا جو ہے ایک ریکارڈ یہ بنایا ہے انڈیا کی ٹیم نے کہ جو ہے دس کی دس وکٹے جو انہوں نے دی ہیں وہ جو ہے اسپینرز کو دی ہیں تو یہ انڈیا کے لیے بھی اور جو ہے اوڈی آئی کرکٹ کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ جو ہے سارے کے سارے جو وکٹے گری ہیں سارے کے سارے جو پلیئرز آٹ ہوئے ہیں وہ اسپینرز کے ہاتھ آٹ ہوئے ہیں تو ساری وکٹے جو دس کی دس وکٹے گری ہیں وہ اسپینرز لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ ایک نئی تاریخ حکم ہوئی ہے کرکٹ کی دنیا میں اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اوڈی آئی کرکٹ میں ساری ساری وکٹے سپینرز سینے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو فرانس کہتے تو یہ ہیں کہ سپینر وکٹ ہے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن ایسا ہو جانا کہ ساری ساری وکٹے سپینرز لے جائے تو یہ بڑی عزیف سی بات ہے اس میں تیلگتا ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے سپینرز کے خلاف کچھ خاص تیاری نہیں کی تھی یہی وجہ ہے کہ ساری ساری وکٹ جو ہے اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں انڈیا کے اور وہ سب جو ہے سپینرز کے ہاتھوں جو ہے وہ آل آؤٹ ہو گئی پوری انڈیا کی ٹیم انڈیا کی ٹیم جو ہے فرینڈز اشاریہ ایک اورز میں آخری اور میں جو ہے انڈیا کی پوری ٹیم جو ہے دو سو تیرہ انزبنا کر جو ہے آل آٹ ہو گئی ہے گوکہ باری ضرور آڑے آگئی تھی بیچ میں اس کے بعد جو ہے ایک اچھی اننگس کیلئے گئی اکشر پٹیل کی طرف سے اور نونے جو ہے 26 رنز جوڑے اپنی ٹیم کے لئے لیکن وہ جو ہے آخری اور میں کیچ سما بیٹھ ہے اور آؤٹ ہو گئی انڈیا کی پوری ٹیم دو سو تیرہ انزب نانے کے بعد انڈیا کی پوری ٹیم جو ہے آل آؤٹ ہو چکی ہے اور اب سرلنکا کی باری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرلنکا کی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے کیونکہ بولرز نے اپنا کام کر دیا ہے مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے اور زبردر سٹاپک کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا رکھئے گا بہتا تھا خیال ٹکیئر بب بائی